اسلام علیکم ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں اور کرنٹیشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور پیج لائک کیجئے سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں رانا شمیم کا تحریری بیان گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری بیان جمع کروا دیا جس میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ حلفیہ کہا ان حقائق پر سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں توہین عدالت کے شوقاز پر جمع کرائے گئے گلگت بلتستان رانا شمیم کی تحریری جواب کے مطلع میں کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس ساکیب نصار سے گفتگو میں گلگت میں ہوئی جو پاکستان کی حدود سے باہر ہے عدالت میں جمع کرائے گئے تحریری بیان میں ان کا کہنا ہے کہ بیان حلفی پبلک نہیں کیا ساکیب نصار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں رانا شمیم کا تحریری بیان رانا شمیم کا نام ای سی ال میں ڈالنے کے لیے سماعت مقرر تحریری بیان میں ان کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی کے دوران پاکستان میں بیان حلفی پبلک نہیں کرنا چاہتا تھا میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی میں اپنے تحریری بیان میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے کہا کہ برطانیہ میں بیان ریکارڈ کرانے کا مقصد بیان حلفی کو بیرون ملک محفوظ رکھنا تھا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ واقعہ سابق چیف جسٹس ساکیپ نصار کے ساتھ پندرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کی شام چھے بجے کی ملاقات کی ہے تحریری بیان میں کہا کہ مرہومہ بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ حقائق ریکارڈ پر ضرور لاؤں گا بیان حلفی مرہومہ ایلیہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے جذباتی دباؤں میں جاری کیا اپنے تحریری بیان میں سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانہ شمیم کا کہنا ہے کہ بیان حلفی کسی سے شیئر کیا نہ ہی پریس میں جاری کیا جو کچھ ہوا اس میں افسوس کا اظہار کرنے میں کوئی ہچکے چاہٹ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے تحریری بیان میں ان کا مزید کہنا ہے کہ عدلیہ کو متنازع بنانا مقصد نہیں تھا عدلیہ کی توہین کا ارادہ ہوتا تو پاکستان میں بیان حلفی ریکارڈ کرا کے میڈیا کو جاری کرتا سابق چیف جسٹ گلگت بلتستان رانہ شمیم نے جمع کرائے گئے اپنے تحریری بیان میں عدالت عالیہ سے استعداہ کی ہے کہ توہین عدالت کا شکاز واپس لیا جائے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کینیوز چینل انٹرنیشنل